دنیا میں پہلے دن سے لے کر قیامت تک جتنی زبانیں بولی جائیں گی وہ پڑھائی ہیں جتنی زبانیں بولی جائیں گی آدم علیہ السلام کو وہ پڑھا دی گئی ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی وہ ہر مخلوق بولتی ہے پتھر بولتا ہے سرہ بولتا ہے خاک بولتی ہے آسمان بولتے ہیں سمک بولتی ہے سماک بولتے ہیں عرش بولتا ہے فرش بولتا ہے انسان بولتا ہے جن بولتا ہے ہوا بولتی ہے درخت بولتے ہیں تخت بولتا ہے بخت بولتا ہے راج بولتا ہے تاج بولتا ہے زرے بولتے ہیں پتھر بولتے ہیں انگریزے بولتے ہیں ڈیلے بولتے ہیں درخت بولتے ہیں پتے بولتے ہیں اور ان کی خال بولتی ہے تنہ بولتی ہے جڑیں بولتی ہیں کائنا بولتی ہے سبحان اللہ یعنی اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا فرما کر گفتگو اور سنا کے لیے زبان بخشی ہے زبان دی ہے اگر زبان نہ ملے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِمْ مِنْ شَيْلِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِهَمْدِهِ ہے کوئی ایسی چیز جو اپنے رب کی تصویر نہ کرے سبحان اللہ جیس چیز پر لفظ شیع کا اطلاق آئے اور مخلوق ہو وہ ذکر کرتی ہے سبحان اللہ جب وہ ذکر کرے گی تو اس کو بولی دی گئی ہے اس کو ایل ایدہ بولی دی گئی ہے ایل ایدہ سیغے دیئے گئے ہیں ایل ایدہ آواز دیا گئے ہیں اور ایل ایدہ خروف دیئے گئے ہیں اب پانی بولتا ہے ہم دیکھنا کہ پانی کی زبان میں بولے تو یہ تو چونکہ ہمارا منصف نہیں یہ تو آدم علیہ السلام جانتے کہ پانی کی زبان کیا ہے پتھر بولتے ہیں پتھر بولتے ہیں یہ تو اب آدم علیہ السلام جانے کہ پتھر کی زبان کیا ہے بولتے تو سا رہی ہیں چونکہ خدا نے احساد فرمایا کہ کوئی ایسی شاہ بتاؤ کہ ہوش ہے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو ہو میری مخلوق اور میرا ذکر نہ کرے تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتنی اقسام کی مخلوق بنائی اور کتنی زبانیں دی ہوں گی تو معدیسین فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے سات لاکھ قسم کی مخلوق بنا کر سات لاکھ بولیاں عطا فرمائی ہیں ساری مخلوق کو بولنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت و منشاہ و مشیت سے سات لاکھ زبانیں عطا فرمائی ہیں وعلما آدم الاسماء اور آدم علیہ السلام کو سات لاکھ زبانوں میں سب تعلیم عطا فرمائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات یہاں تو یہ بات ہم تھوڑا سور آگے چلتے ہیں اگر یہ آل